السلام علیکم فرینڈز میں ہوں وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں لننگ فور ہیلپ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سیمن نمبر ٹو سیئر چار سو آٹھ کی جس کی لاز ڈیٹ تیس میں دو ہزار اکیس ہے اس میں ہمیں اس نے دو کوشن دی ہیں تو اس کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو ایک سیجیکشن دیتا ہوں کہ یہ جو سبجیکٹ ہے نا یہ کنسیپچول اس کا پیپر آتا ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ اس کے کنسیپٹ کلیر کریں کیونکہ جب آپ کے کنسیپٹ کلیر ہوں گے تو آپ ایک سام میں پیپر اچھے طریقے سے اٹیپٹ کر سکیں گے تو موسٹلی کیونکہ میں نے بھی اس کا پیپر دیا تھا تو اس کے جب پیپر آتا ہے وہ موسٹلی سینائریوز آتا ہے تو آپ کے کنسیپٹ کلیر ہوں گے تو آپ اچھے طریقے سے اس کا جواب دیس کریں گے تو آپ کنسیپٹ کلیر کرنے کے لیے آپ میری یہ ویڈیو پوری دیکھیں اور لائک اور شیئر اور سبسکرائب سرور کیجئے تو اس میں وہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو یہ ایک سینائریو دیا گیا ہے مثال کے طور پر آپ کلاس لینے کے بعد اپنے گھر چاہتے ہیں اور جب آپ گھر پہنچتے ہیں تو آپ کا جو تو گھر کا دروازہ ہے نا وہ بند ہے آپ نے وہ دروازہ کھولنا ہے ٹھیک ہے تو اس کھولنے کے دوران اور سوچنے کے دوران جو ہیں سیون سٹیجز ہیں ٹھیک ہے ایکشن کی وہ آپ نے لکھنی ہے یہاں پہ سٹیجوں کے نام لکھنے ہے اور اس کے جو ایکشن ہوں گے نا دروازہ کھولنے کے یعنی جو بھی ہم عمل کریں گے وہ ہم نے یہاں پہ بیفلی ڈسکرائب کرنا ہے تو دو دو نمبر کا ایک ایک یعنی کہ بتایا گیا ہے آپ کو اس سٹیج تو یہ میرے کہ ہم نے گیارون لیکچن کو سیون سٹیجز دی گئی ہیں اس کے بعد سیکنڈ سوال ہے سیکنڈ سوال میں اس نے ہمیں دو فگر دینا ہے وہ کہتا ہے کہ کون سی فگر بیٹھ رہا ہے اور کیوں ہے اس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے پین سے چار لائنوں کے اندر آنا ہے تو چلتے ہیں فرینڈز سیلیوشن کی طرف تو یہ سیلیوشن میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے تو اس میں جو ہے نا سیون سٹیجز ہے اچھا سب سے پہلے آپ کیا گام کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سوچتے ہیں نا کہ آپ اپنا گول ملتبی پرتے ہیں کہ میں نے کرنا کیا تو جیسے آپ کی کلاہ سے چھٹی ہوتی ہے تو آپ گھر واپس جاتے ہیں اپنے روم کی طرف تو یہ پہلا کام ہوگا ہے اس کے بعد جو سیکنڈ ہے سٹیج اس میں اٹینشن ٹو ایک پھر آپ وہ جو کام کرنا ہے نا اس پر عمل کرنے کا سوچتے ہیں تو یا میں کیا سوچوں گا یہ میرا جو کمرہ ہے نا اس کا دروازہ کھولوں میں یہ سوچوں گا اچھا اس کے بعد سیکنس آف ایکشن آپ جو بھی کام کریں گے نا وہ ایک سیکنس میں ہوگا ایک تردیب میں ہوگا میں کیا کروں گا وہ جو میرے پاس سکی ہوگی چوابی ہوگی دالے کی میں اس میں لگاؤں گا اور اس کو پوش کرنے کی دروازے کو کوشش کروں گا اچھا پھر چوتھا جو ہوگا پھر میں کیا کروں گا ایکسی کیوشن آف ایکشن یعنی جو بھی میں نے سوچا جو بھی میں نے عمل کیا اس کو میں چلاوں گا اچھا ایکسی کیوشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں اور جو ہم کرتے ہیں اس کے درمیان ایک عمل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جب وہ عمل پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہمارے لئے سمرات لے کر آتا ہے یعنی جو ہمارا کام ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اچھا اس کے بعد پانچویں جو سٹیج ہے perceiving the state of world تو یعنی جو بھی ہم دروازہ کھولتے ہیں تو اس کی ہمیں کوئی آواز سنائی دے گی نہیں دے گی ظاہر ہے دروازہ کھولتا تو تھوڑی کھولتا تو اس کے آواز آتی ہے اچھا اس کے بعد چھتی جو سٹیج ہے interpreting the perception یعنی جو بھی ہم نے سوچا ہوگا پھر ہم اس کو بیان کریں گے اس کو explain کریں گے تو جو بھی یعنی جب ہم دروازہ کھولیں گے تو دروازہ کھولیں کی جو آواز ہوگی وہ اسی کے دروازے کے ساتھ منسلک ہوگی نا تو ساتھویں evaluating the outcomes تو جو بھی ہم سارا کام کریں گے اس سے ہمیں ایک نتیجہ حاصل ہوگا کیا ہوگا کہ دروازہ اوپن ہو جائے گا ہمارا کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ تھی فرسٹ کوششن کی سیون سٹیجز فرنچ چلتے ہیں سٹیجن نمبر دو کی طرف تو اس میں ہم نے select کرنا تھا کونسا design better ہے کونسا نہیں تو آپ سب کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس میں صرف email اور password دیا گیا اور error صاحب میں generate کیا گیا اس میں ہمیں کوئی reset password کا option نہیں دیا گیا ظاہر ہے ہر بندہ یعنی کہ اپنا password بھول سکتا ہے اس کو reset password کا option دینا چاہیے تھا اچھا اسی طرح figure 2 میں آپ دیکھیں email اور password ہے ہاں یہ figure better ہے اس کے نسبت کیوں کیونکہ اگر کوئی password بندہ بھول جاتا ہے تو اس میں ہمیں وہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنا password reset کر سکتے ہیں password incorrect if you don't remember your password تو میرے نظری کے مطابق figure 2 ہے یہ زیادہ بہتر ہے تو اس کی میں نے explanation بھی یعنی چھے لکھی ہو یہ figure 1 کی ہے figure 2 کی figure 1 کی ہے the first picture is shown in the bad design it's a nasty design because you entered your email password and few words fail it only shows you the error because it cannot be helpful in any case the second image is need this is often because when the people forget password there is an excellent option you will easily reset your password here the need given option in image which is why this image is better so friends یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو ایکسپلین اچھا دیا گیا ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور دیجئے شکریہ thank you for watching اللہ حافظ ملتے ہیں next ویڈیو میں